دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا جس سے آپ رات و رات امیر ہو سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی کی جیب کاٹے تو آئیے جانتے ہیں وہ ٹرکس کون سی ہے وہ ٹرکس ہے پائیسہ بچانے کی ٹرک پائیسہ بچانے کے طریقے کو ہم جان کر کافی حد تک اپنی فجول خرچی پر روک لگا سکتے ہیں اس نے کہا ہر تھا کہ یہ دنیا ایک سریر ہے تو پائیسہ اس میں بہنے والا رکت اور یہاں بات صحیح بھی ہے اصل میں پائیسہ بنا ہی خرچ کرنے کے لیے ہے لیکن فجول خرچی اور ضرورت کے حساب سے خرچ کرنے میں انتر ہوتا ہے سمجھ داری سے پائیسہ خرچ کر آپ اپنے لیے کافی بچت کر سکتے ہیں ایسے کپڑے خریدنے سے بچیں جن پر کیول ڈرائی کلن لکھا ہو ایسے کپڑوں کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہوتا ہے ان پر آپ کا کافی دھن خرچ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے کپڑے خریدنے چاہیے جن سے دھونا اور ساپ کرنا آسان ہو آپ مہینے میں بہت سا سامان خریدتے ہوں گے جسے آپ مارکٹ سے نہ خرید کر آن لائن ساپنگ کے دوارہ بھی خرید سکتے ہیں تو آن لائن ساپنگ سے کیا فائدہ ہوں گے اور اس بات کو آپ سمجھ لیجئے اور پورے مند سے سمجھ لیجئے کہ آن لائن ساپنگ سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ تو یا ہوگا کہ اس سے آپ کو ڈسکارنٹ مل جائے گا اور آپ کو مارکٹ ریٹ سے سستے میں مل جائے گا جس سے آپ اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ٹائم بھی بڑھ سکتا ہے جس سے یوچ آپ کہیں اور بھی کر سکتے ہیں یعنی آن لائن ساپنگ سے منی سیوئنگ اور ٹائم سیوئنگ دونوں ہوتی ہے پیسہ کمانے میں سمجھ لگتا ہے اور کمانے میں کچھ مینٹ اپنے خرچوں کو بچا کر چلیں جب تک کوئی چیز زیادہ جنوبی نہ ہو تب تک نہ خریدیں زیادہ تر لوگوں کے پیسے موبائل حیثن آج چیزوں میں خرچ ہو جاتے ہیں کوشش کریں کہ تھوڑے سمیں تک رکھیں ہو سکتا ہے وہ چیزیں آپ کو سستے میں مل جائیں جو چیزیں آپ موجودہ سمیں میں زیادہ پیسے دے کر خرید رہے ہیں ایسا بہت بار ہوتا ہے جو چیزیں آج دس ہزار کی ہیں ہو سکتا ہے دو مہینے بعد وہ آپ کو نو ہزار کی ملیں اس لئے تھوڑا رکھیں اور پھر خریدیں جیون میں یہ سفل ہونا ہے اور جیون کو اپنے من پسند طریقے سے جینا ہے تو آپ سبھی کے پاس پیسے کا ہونا جروری ہوتا ہے ویسے تو ویتن ہر مہینے ملتا ہے مگر اس کا صحیح سے اپیوگ نہ ہو تو سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ سبھی کو منی سیونگ ٹپس کی جرورت پڑتی ہے ہر مہینے کچھ پیسے بچا سکیں تو وہ دھیرے دھیرے کر کے بہت سارے پیسے ہو جائیں گے کیونکہ بودھ بودھ سے ہی ساگر بنتا ہے آج کے سمعے میں پیسہ ساتھ ہوتا ہے تو آدمی کا کانفیڈنس اپنے آپ ہی بڑھنے لگتا ہے بچک تر کے آپ اپنے جیون کو اور اپنے بچوں کے جیون کا اچھا بنا سکتے ہیں پیسوں کا صحیح اپیوگ رائٹ یوز آف منی اور اس کے سیف کرنے کی عادت آپ کے جیون میں بہت ساری خوشیاں سمعے سے لا سکتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا سیونگ ایسی چیز ہے تو ایک ٹائم پر آدمی کو بھکاری سے کرول پتی بنا سکتی ہے سیونگ ایسے کئی ادھارل آپ نے سنے ہوں گے یا روجگار ٹی وی اور سمچار پتروں میں دیکھتے یا پڑتے ہوں گے ہر مہینے اور ڈیلی کا ایک پلان آپ کو بنانا چاہیے میں ایک منتلی ہیں ڈیلی بیسک بزرٹ اور پلان پرشلی آپ اپنا ایک پلان یا بجٹ بنائیں جو منتلی بیسک اور ڈیلی بیسک پر ہونا چاہیے سب سے پہلے پورے منتل کا پلان بنائیں پھر مہینے میں آپ کو کتنا چیز خرچ کرنا ہے سپنڈ کرنا ہے کتنا سیپ کرنا ہے آج آپ لشٹ بنائیں اس کے بعد اسی طرح آپ ڈیلی پلان بنائیں بجٹ بنانے کے بعد اس کا نیمی طروب سے پالن کریں اس طرح آپ مہینے کے فیجول خرچے سے بچ جائیں گے اور اپنے پیسے کو بچا کر سیپ کر سکتے ہیں اور اس بات کو کافی اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ پیسے کی سیونگ سے کافی حد تک وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے سیئر کریں لائک کریں اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ناٹفیکیشن بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو اسی وقت مل جائیں جب میں انہیں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں